ہندو برادری کے خیلہ متنازعہ بیان فیاض الحسن چوہان مشکل میں وزیراعظم کے معاونے خصوصی نعیم الحق کے بعد وزیراعظم کا بھی سخت نوٹس فیاض الحسن چوہان سے استیفہ طلب کر لیا ذراعی کا کہنا ہے کہ فیاض الحسن چوہان کی جگہ سمسام بخاری کو چارٹ ملنے کا امکان ہے وزیراعظم کا استیفہ مانگا گیا یا نہیں تردید کی نا تصدیق کچھ نہیں کہہ سکتا ترجمان وزیراعظم شہباز کل کی لاہور نیوز سے گفتگو کہا وزیراعظم نے فیاض الحسن چوہان کو دلک کیا وزیراعظم اپنی اناکے گھوڑے سے نیچے اترے کوئی اناروں نہیں مانگ رہا اگر اس وقت یک جہتی کو نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار وزیراعظم ہوں گے مودی سرکار نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی اور پاک پوچ نے جواب دیا مودی حکومت پر دباؤں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ہمیں مناسب سفارتکاری کرنی چاہیے پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر کمرزمان کائرہ کی پریس کانفرنس پاکستان ہاؤسنگ سکیم تنہا حکومت کے لیے ٹارگٹ حاصل کرنا مشکل پرائیوٹ سیکٹر کے تعاون سے ہی منصوبہ ممکن ہوگا ہاؤسنگ، پھاٹا، الڈی اے کانین میں چل بدل دیے جائیں گے صبح وزیر میاں محمد الرشید کی میڈیا سے گفتگو کہا وزیراعظم کی خواہش ہے ہائی رائز بیلڈنگز بنائی جائیں وفاقی وزیر غلام سرور خان کی پنجاب اسیمبلی میں عبدالعلم خان سے ملاقات غلام سرور خان میں سابق سینئر سبائے وزیر کی خیاری دریافت کی ملاقات میں موجودہ ملکی سیاست صورتحال پر تبادلہ خیال نواز شریف کو انجائنا کا اٹیک ہونے پر سپری دیا گیا نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ اپنی تکلیف کا کسی کو بتائیں گے نہ ہی شکایت کریں گے نواز شریف تین بار وزیراعظم رہے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے حکومتی رویہ حیران کن مریم نواز کا ٹویٹ نواز شریف نے کہا وہ صرف چکر لگانے کے لیے ہسپتال نہیں جانا چاہتے مریم نواز اور ڈاکٹر ادنان نے جیل میں نواز شریف سے ملاقات کی پنجاب اسیملی میں وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان کی اخلیتوں سے متعلق متنازع بیان کی گونج نون لیک اور پیپلز پارٹی نے اسٹیفے کا مطالبہ کیا قرارداد بھی جمع خلیل طاہر سندھو ایوان سے واقع کر گئے ہمیں اس دھرتی سے عزت ملی فیاض الحسن چوہان کی اس بات سے دلاثاری ہوئی خلیل طاہر سندھو پیپلز پارٹی کے حسن مرتضا کا اسیملی آمد پر فیاض الحسن چوہان کے محاصرے کا اعلان وزیر اطلاق کو معافی مانگنے کا کہیں دیپڈی سپیکر نے راجہ بشارت کو کہہ دیا وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں خاجہ سلمان رفیقہ فیاض الحسن چوہان کا بیان پر عدی عمل اقلیت کو اقلیت نہیں بلکہ پاکستانی کہنا چاہیے رانم محمد اقبال صوبائے وزیر بشارت راجہ بھی وزرہ کی ایسی بیان بازی سے ناخوش نام لیے بغیر کہا کسی بھی وزیر کو متنازعہ بیان سے گرس کرنا چاہیے پہلے کالی پھر گرین اور اب بلو پولیس کے وردی پھر تبدی وزیر اعظم نے منظوری دے دی نئے مالی سال کے آغاز سہل کا ڈاک بلو پینٹ اور لائٹ بلو شٹ پہنیں گے نئی یونیفارم سے پولیس کا سوفٹ ایمیج اجاگر ہوگا اسمان بزدار پولیس کی پرانی گاڑیوں کی جگہ نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے قابل عمل موڈل تیار کرنے کی ہدایا وزیر اعظم نے خدمت مراقص کی موبائل اپلیکیشن کا افتح بھی کیا پولیس کو عوام کی امونگوں پر اترنا ہے اسمان بزدار آئی جی آفیس پہنچنے پر وزیر اعظم نے پولیس کے چاکو چوبن دستے نے سلامی پیش کی جسمانی ریمانڈ کی نیب کی احصدہ مسترد احتساب عدالت نے عبدالعلم خان کا تیرہ روزہ جوڈیچل ریمانڈ دے دیا کیمچل کی بجائے کوٹ لکپت جیل بھیجنے کی عبدالعلم خان کے وکیل کی احصدہ بھی مسترد اٹھارہ مارچ تک جیل روانہ سابق صوبائے وزیر کی آج چوتھی پیشیو تھی نیب نے چھے فروری کو گرفتار کیا ستائیس روز نیب کی تحویل میں رہے تیم مرتبہ جسمانی ریمانڈ ہوا ایک ماہ میں جوڈیچل انکواری کا حکم دیا تھا چودہ مارچ کو ایک ماہ پورا ہو جائے گا ریپورٹ داخل کریں چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ وفاقی حکومت سے جواب طلب چھے پولیس اہلکار ملزم قرار دیے گئے ہیں مارے جانے والا زیشان دہشتگر تھا تعلق دائشت سے تھا جی آئی ٹی کا سربرا اجاز شاہ نے ریپورٹ ہائی کوٹ میں جمع کر آ دی موسم بدل گیا مگر گیس بہران بدستور برقرار کہیں گیس غائب کہیں پریشر کم مدینہ کالونی کے رہیشیوں کا بل اٹھا کر سوئی گیس کے دفتر کے باہر احتجاز گیس مہینہ بھر نہیں آتی بل ہزاروں میں آتا ہے مظاہری کھیل کے میدان میں بھی بھارت کی پسپائی یونائٹڈ ورلڈ ریسلنگ نے بھارت کی رکنیت محتل کر دی بھارتی حکومت کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ کسی ملک کے خلاف تحصب نہیں رکھے گا یونائٹڈ ورلڈ ریسلنگ میٹرو پولیٹن کارپوریشنز میونسپل کارپوریشنز دسٹک کانسلز اور میونسپل کمیٹیوں کے لیے ایک ارب چھپن کروڑ اٹھ سٹھ لاکھ بیاسی ہزار کی گرانٹ ملصول مہکمہ خزانہ پنجاب نے صوبہ بھر کے بلدیات اداروں کو پراپرٹی ٹیکس کے شئے کی گرانٹ جاری کر دی اور صوبے بھر کے ہسپتالوں میں مریضوں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشق کا فاطمہ جنہ میڈیکل یونیورسٹی کے سیلانہ سپورٹس ٹی کی تقریب سے خیطہ طالبات نے مختلف ٹیبلوز اور کھیل پیش کیے